بہت خوفناک سیچویشن ہے اس وقت دیکھیں کراچی میں بہت مرماری ہوئی ہے لاہور میں بہت زیادہ پولیس میں اور مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ پر تشدد باقیات ہوئے ہیں پولیس والے بھی ظلے بھی زخمی ہوئے ہیں مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں ہم نے بڑی بغلے بجائیں کہ ڈلی کے انٹر ہونے کے پانچ راستے ہیں اور پانچوں پہ آکے بھارتی کسان ترنہ دے کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے شہر کا نادکہ بند کر دیا ہم بہت ٹرینڈی جلائے ہیں ہم نے پاکستان کے اندر لیکن ان کی گورنمنٹ رس سے مس نہیں ہوئی اس نے آلٹرنگریٹیو انتظامات کیے اور نکاب بیٹھ ہو یہ جتنے مزاز ہیں ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں آج بھارتی اخبارات میں ایک ایسا جشن منا رہے ہیں وہ اس کو ایسا مزے سے مزے لے لے کے مرش مسائل لگا کے ریپورٹ کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو امریکن اخبارات رائٹرز نے کیا لکھا ہے وہ دیکھیں آپ پڑھیں جا کے الجزیرہ نے اس کو کیسے ریپورٹ کیا ہے پوری دنیا میں بھنڈنے کے بعد پورے انڈینز میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اس پہ آکے ٹویٹر پہ چیزوں پہ انہوں نے مزاہ کر رہا لیے پوری دنیا نے مرد تماشا دیکھ لے آپ وہ کہتے ہیں ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے کہ جب بطور پاکستانی بطور شہری ایک بہت ہی شرمندگی محسوس کروں کہ یہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں کہ پچھلے جو دو دن سے جو یہاں پہ سلسلہ جا رہی ہے پاکستان کے راگزود کو ہٹانے کے لے کر پاکستان کی ایک کنٹرپنتھی دھارمک پارٹی ٹیل بی نے جس طرح سے پورے پاکستان کو پچھلے دو دنوں سے بندھک بنا لیا ہے پورے بیسو میں اس سے پاکستان کی تھو تھو ہو رہی ہے پاکستانی میڈیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہاں کی سرکار کبھی اپنے نرنے پر قائم ہی نہیں رہتی اسی لیے سرکار کی بات اب کوئی سنتا نہیں دوسرے طرف بھارت کے پردھان منتری موڈی ایک بار جو اس نے کسانوں کو بارے میں پھینسلے لے دیا چاہے اندولون کتنا لمبا چلے ابھی بھی وہ اپنے وصول پر قائم ہے اسی پاکستان کی نندہ اور جگہ سائی کے اردگرد گھومتی پاکستان میڈیا کی پرچرچہ آئیے سنتے ہیں کراچی میں بہت مرماری ہوئی ہے لاہور میں بہت زیادہ پولیس میں اور مظاہرین کے درمیان جو ہے وہ پرتشدد واقعات ہوئے ہیں پولیس والے بھی زلے بھی زخمی ہوئے ہیں مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پولیس کے اوپر اٹیک بھی کیے ہیں پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے لاتھی چارج بھی کیا گیا ہے اور مختلف جنہوں پر اس وقت بھی اعتجاج کا سلسلہ جاری ہے تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ اپنا اعتجاج سے پیچھے اٹنے پر تیار دی ہیں ان کا وہی مطالبہ ہے کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے اور دوسری طرف ان کا مطالبہ ہے کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا جائے لگ بگ بائیس لاکھ پاکستانی ہیں جو یورپ میں رہتنے ہیں اور فرانس کے اندر بھی کوئی ایک لاکھ بیس ہزار پاکستانی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کس نے ٹھیک فیصلہ کیا کس نے غلط کیا سفیر نکالنا چاہیے یا نہیں نکالنا چاہیے یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور اعتجاج کرنے والوں کا مطالبہ ہے لیکن گورنمنٹ اگر اب یاد آ رہا ہے کہ وہاں پہ بائیس لاکھ پاکستانی رہتے ہیں ہماری ان ملکوں کے تجارت ہے وہ سارے کے سارے یورپی یونین والوں کا یہ قانون ہے کہ ایک سے دشمنی سب سے دشمنی ایک سے دوستی ایک سے مخالفت سب سے مخالفت یورپی یونین کا یہ ستائیس ملک ایسے ہی سوچتے ہیں تو جب آپ کو یہ چیزیں آج تو نہیں پتا چلی ہیں آپ کو تو اس وقت بھی پتا چلی تھی جب آپ مذاکرات کر رہے تھے طریقہ لبیق والوں کے ساتھ اور معاہدے پر دستگت کر رہے تھے یہ جتنے مزازر ہم ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں آج بھارتی اخبارات میں ایک ایسا جشن بنا رہے ہیں وہ اس کو ایسا مزے سے مزے لے لے کے مرچ مسائلے لگا کے ریپورٹ کر رہے ہیں ان سارے واقعات کو امریکن اخبارات رویٹرز نے کیا لکھا ہے وہ دیکھیں آپ پڑھیں جا کے الجزیرہ نے اس کو کیسے ریپورٹ کیا ہے تو دنیا بھر میں کوئی آپ کی کوئی نیک نامی نہیں ہو رہی ریاست اپنے ان شہید ہونے والے پولس افسران کے ساتھ بھی کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے جو کہ ریاست کی رڈبال کرنے گے تھے بہت خوفناک سچویشن ہے اس وقت دیکھیں ہم نے بڑی بغلے بجائیں کہ ڈلی کے انٹر ہونے کی پانچ راستے ہیں اور پانچوں پہ آکے بھارتی کسان دھرنا دے کے بیٹھ گئے ہیں اور انہوں نے شہر کا نادکہ بند کر دی ہم بہت ٹرینڈی جلائے ہم نے ادھر پاکستان کے اندر انہوں نے چلوائے چلوانے ہوتے پروگرام کیے جی ہم نے دلی کے اندر جناب اور سکھوں کو اور اسے کرمینل ایشو بنانے کی کوشش کی کسانوں سے ہم نے سکھوں کا ایشو بنانے کی کوشش کی ہم نے نہیں لیکن ان کی گورنمنٹ ٹرس سے مسنی ہوئی اس نے آلٹرنگریٹیو انتظامات کیے اور نگاب بیٹھو وہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے نا اب کپیسٹی اتنی نہیں ہے اور کارت اتنی نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جیسے ہی مظاہر آتا ہے کہ کہیں پہ کوئی کلوجر ہوتا ہے کسی دلی کی اندظامیاں نے کیا تھا ہاں کہ ایشریوال نکلایا تھا کہا میں مظاہرین کے ساتھ ہوں لیکن عوام کے مشکلات نہیں ہونے دوں ٹھیک ہے اور اسی طرح یہاں پہ لوگ کریں اور اندظامیاں جو ہے وہ کام کریں اور وہ کہے کہ جناب بیٹھن ٹھیک ہے آپ بیٹھتے ہیں آپ بیٹھئے ہم نے آپ کی بات نہیں ماننے ٹھیک ہے آپ اسی آج کرنا چاہتے ہیں کریے آلٹمیٹر بس کے کھول لیجئے یہ جگہ پہ لوڈیاں ڈالنی شروع ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور ٹریفک بلان بحال کروانے کا بھی ہمیں اللاؤنس میں لے گا ٹھیک ہے یہ پورا ملک میں جو اس وقت سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے جس طرح کا تشدد آیا ہے سامنے یہاں لوگوں کو دکھ ہوتا ہے کہ سارا سال ہم یہاں گری لیسٹ بلیک لیسٹ وائٹ لیسٹ کالی پیلی لیسٹ کارونر ہوتے رہتے ہیں لاز بناتے رہتے ہیں ہم چیزیں کرتے رہتے ہیں صرف ایک یہاں پہ چھوٹی سی چیز ایک آپ کی ٹرگر ہوتی اور پوری دنیا میں وہ سارا وہی میسے چلا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے ان گورنبل ہو چکا ہے یا نہ آپ کوئی ریاست کا وجود رہ گیا نہ ریاستی آپ کے ادارے رہ گیا نہ کوئی منسٹر ہے انٹیرہ منسٹر کو دیکھ نا شیخ رشید صاحب کو ان کے بالکے ویڈیوز چال رہی ہیں ان کے سامنے آئی ہوا ایک ناز نظر نہیں آئے آئی نظر آئے تو انہوں نے کہا کوئی یہاں پہ مسئلہ نہیں جو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ بینڈ کھڑا ہوا تھا جو بینڈ اس پہ ٹرائیول کر رہا تھا تو کھڑے رہے انہوں نے بینڈ بجاتے رہے کہ بھائی سب ہماری ڈیوٹی ہے اس میں موت ہے اس میں رسک ہیں بھئی وزیراعظم بننا ہے آپ کا آپ کا زندگی کا سب سے بڑا پہلا اور آخری مطلب ہے شوق ہے تو اس کے ساتھ رسک بھی ہیں اس کے ساتھ تھیٹس بھی ہیں اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی ہیں عیاشہ بھی ہیں مزے بھی ہیں مطلب ہے مزے تو لینے ہیں آپ نے وہ کوئی وزیراعظم مزے سب نے لینے ہیں لیکن اس کے ساتھ آپ کو چیلنجز آج ہیں اس کے ساتھ آپ کو تھیٹس آج ہیں اس وقت خموشی ہے گھر میں چھپے بیٹھے رہیں گے کوئی سامنے نظر نہیں آئے کہ اس وقت آپ کو وزیراعظم کو سامنے نظر آنا چاہیے تھا دو تین دن سے یہ سارا کام ہو رہا ہے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی بدرامی ہو رہی ہے لوگ دیکھ رہے ہیں ایک ایک اس کو کہہ دے سینس آر ڈی مورلیزیشن نہیں ہوئے لوگوں میں آپ کی آپ کی پولیس فورس کو مارا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے ایک ایک ان سے لوگوں کے اوپر سے خوف اتر گیا ہے ریاست کا اتر گیا ہے پولیس کا اتر گیا ہے لا ان فورس میڈی جنسیز کا اتر گیا ہے آپ آرام سے اندر بند ہو کے بنی گالا بیٹھے ہیں یا وزیراعظم بیٹھے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے اس کی کوئی اگرچہ انہوں نے رینجر سارے لگا دیا لیکن جو ڈیمیج ہونا تھا وہ تو آپ کر چکے ہیں نا جو آپ نے بدرامی لینی تھی لوگوں کو مروانا تھا پولیس والوں کی وردیاں ان کی پھڑوانی تھی دو تار وہاں لوگ مرنے تھے وہ مر گئے یہ ڈیلیڈ ایکشن ریاست کو نقصان دے تھے پوری دنیا میں بھنڈنے کے بعد پورے اندینز میں دیکھ رہا تھا انہوں نے اس پہ آکے آکے انہوں نے ٹویٹر پہ چیزوں پہ انہوں نے مزاک اڑا لیے پوری دنیا نے ہمارا تماشا دیکھ لیے آپ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن کریں گے تو یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہوگی اگر یہ ہو گیا اس دفعہ بھی پیچھے ہٹ گئی ریاست اور گورنمنٹ جو ہے نا تو یہ ملک پھر ہے نارکی کی طرف جا رہا ہے کیونکہ نارکی ہو گئی ہے میں بہت کم اس طرح کے اوکیجنز ہوتے ہیں کہ جب بطار پاکستانی بطار شہری ایک بہت ہی شرمندگی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ میں کس ملک میں رہ رہا ہوں کہ پچھلے جو دو دن سے جو یہاں پہ سلسلہ جا رہی ہے آج بھارت کے لیے وہ دنیا کو کیا نقشہ ہمارا پیش کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مذہبی جنونی ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس طرح کی فیلڈ ریاست ہے تو اس کو ہمیں خدارہ اس بات کو اس انداز میں نہیں کریں گورنمنٹ کی ہنڈلنگ بھی میں نے نہیں میں تو کہہ چکا ہوں میں تو کہہ چکا ہوں کہیں پہ جب ظاہر ہے جب ہوا یہ کہ جب آپ ایک ان لوگوں کو جو فرسٹ فورس ہیں ان کو آپ شدد کر رہے ہوں گے کپڑے پاڑ رہے ہوں گے ان کی لاشیں اب وہ ایک لاش گئی ہے انسپیکٹر کی گھر اچھا ہوئے ابورہ پاکیتانی میڈیا کو ہمیشہ بھارت کی یاد جرور آتی ہے اب جو پاکیتان میں ٹیل بی کے ہنسک دھرنے اور پردرسن کے کان جس میں کئی پولیس کرنیوں سے ہی نردوست لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا ہے کئی لوگ گھائل ہوئے ہیں اور پورا پاکیتان پچھلے دو دنوں سے ٹھپ پڑا ہوا ہے تب پھر پاکیتانی میڈیا کو بھارت کی یاد ستھا رہی ہے بھارتی میڈیا کی یاد آ رہی ہے وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی میڈیا اس ہنسک پردرسن کو بہت بڑھا چڑھا کر پیس کر رہا ہے پاکیتان کی چھبی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب لوگوں کو قیات ہوگا کہ پچھلے چھبی جنوری کو کچھ کسان پردرسن کارمی لال کلے پر چلے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے خالصہ پندھ کا جھنڈا پھارایا تھا تو پاکیتان میں یا چرچہ چلائے گیا یا پرابگنڈا کیا گیا یہاں خالصہ کا جھنڈا ہے اور سکھ لوگ بھارت سے الگ ہونے کی مانگ کر رہے ہیں اب یہی کام پاکیتان میں ہو رہا ہے بھارتی میڈیا بھی اب یہی کر رہی ہے تو پاکیتان کو مرچی لگ رہی ہے اب لوگوں کو یہ بتاتے چلیں ایک بات جرور پاکیتانی میڈیا اچھی کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بھارتی پردھان منتری نری درمو دی ایک بار جو فیصلہ کر لیتے ہیں پھر وہ کسی کی نہیں سنتے ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے کہ کسان آندولن کی نام پر جنہوں نے فیصلہ کیا اس کو ابھی بھی آندولن چل رہا ہے بہت لنبے سمیت سے چل رہا ہے پھر بھی وہ نہیں بدل رہا ہے اس کے لیے پاکیتانی میڈیا ان کی تاریف کر رہی ہے ساتھ ہی اب پاکیتانی میڈیا کو یہ حساس ہو رہا ہے کہ جس کے گھر سیسے کے ہوتے ہیں وہ دوسرے پر پکتھر نہیں پھیکا کرتے ہیں پیٹان سے فرانس کے راجدود کو نکالنے کے لیے آندولن کیوں ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا فرانس کے ایک ٹیچر سیمول پیٹی نے محمد صاحب کا ایک کارٹون بنایا تھا ان کا ارادہ کوئی بھی اسلام دھرم کو ٹھے پہنچانا یا محمد صاحب کا اپمان کرنا نہیں تھا چونکہ فرانس میں ابھیبکتی کی ستنتہ ہے اسی کو درسانے کے لیے انہوں نے یہ کارٹون بنایا تھا اس کو کنٹرپنتھی مسلم لوگوں نے اسے محمد صاحب کا اپمان سمجھا اور اس کے کارٹ اس بیچارے ٹیچر سیمول پیٹی کو پچھلے سال اکٹوبر 2020 میں جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑا جو کٹرپنتھی مسلمانوں کی یہ کرتو تھی اس کے بعد فرانس کی سرکار نے وہاں کے راشپتی ایمیلول میکورن کے نرتیت میں ان کنٹرپنتھیوں کے خلاف اور خاص کر ان بیدیالوں کو خلاف جہاں اس پرکار کے کٹرپنتھ کی پڑھائی ہوتی ہے سخت کاروائی کرنا شروع کر دیا ایک طرف تو بھارت نے فرانس کی اس کاروائی کو کھل کر سمرتھن کیا وہاں کچھ چھوٹے پھوٹے مسلم دیسوں نے اس کا بیرود بھی کیا لیکن سب سے زیادہ پرتکریہ پاکیتان سے آئی وہاں اس کے بیرود میں ایک بڑا اندولن چالی ہو گیا اور ان کی یہ مانگ تھی کہ فرانس کے سمانوں کا وہیسکار کیا جائے اور ساتھ ہی فرانس کے راجدود کو تتکال پاکیتان سے واپس بھیجا جائے